جی اسلام علیکم میرا نام شازب زفر ہے جی میں آج میرا انٹرویو ہے سب انسپیکٹر پنجاب لیس کا شیخ افرا ریجن کا تو انٹرویو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو میں نا سب سے پہلے جو ہے وہ مسررت مسررت خان پتہ نہیں مسررت ملیک تھے میجر جنرل ریٹائیڈ تھے وہ وہ میمبر تھے انہوں نے انٹرویو لیا ایک ایس پی آئیویں تھی فی میل تھی وہ یونی فارم میں نہیں تھی ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی ایجٹ تھے تو انٹرویو میرا سٹارٹ ہوا ہے میرا تقریباً جو ہے وہ سیونٹین نمبر تھا انٹرویو کے لسٹ میں میں اندر انٹر ہوا میں نے کہا جی اسلام علیکم انہوں نے کہا جی والیکم اسلام بیٹھے میں بیٹھ گیا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا جی شازب زفر جی سر زفر اقبال جی سر آپ شیخ افرا سے جی سر تو اچھا شازب آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں تو انٹروڈکشن میں نے اپنا کروایا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی سے اسنڈ جی ایڈی میں جوب کر رہے ہو میں کہا جی سر کہتا آپ کی جوب کمیشن کے تھوڑ ہوئی ہے میں نے کہا جی سر پھر مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ آپ نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے تو پرائیویٹ فرم کے اندر بڑے پیسے ہیں آپ گورنمنٹ جو ہے یہ کلرک کی جوب کیوں کر رہے ہو میں نے کہا سارے گورنمنٹ جوب جو ہے وہ اس کی جوب سیکیورٹی ہے لیکن پرائیویٹ ادارے میں جوب سیکیورٹی نہیں ہے ساتھ میں نے کہا کہ ری سینٹلی دو سالوں میں کوویٹ کی وجہ سے کافی زیادہ پرائیویٹ فرم نے اپنے کافی جو ہائی سیلریڈ جو لوگ تھے ان کو بھائی نکالا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوب سیکیور ہے تو اس کے بعد نہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے بی آس آنر آئی ٹی کی ہے میں نے کہا جی سر کہتے ہیں آئی ٹی کے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کریں میں کہا جی کریں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایک انہوں نے پوچھا کہ بروسٹ ٹیک کیا ہوتا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی کوئیسٹن تھا میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا سر مجھے نہیں آتا ہے پھر مجھے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز کیا ہوتی ہے میں نے اس چیز میں بھی معذرت کر لی میں نے کہا سر مجھے آئیڈیا نہیں آیا پھر اس کے بعد انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوچھی میں نے ان کو وہ بتائی پھر انہوں نے کہا کہ سمپل ہے الگوریتم اور آرٹیفیشل کے الگوریتم میں کیا فرق ہے وہ بھی میں نے بتایا پھر انہوں نے کہا جی آپ مجھے نہ یہ بتا دیں کہ نہیں انہوں نے نہ مجھے دوسرے میمبر کی طرف ریفر کر دیا دوسرا میمبر تارا اس نے مجھے پوچھا کہ یار نے کوئی recently جو ہے کہتا heavy water اور جو soft water ہوتا ہوں میں فرق ہے میں نے کہا سر heavy water usable نہیں ہوتا پینے کے قابل نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے وہ پینے کے قابل ہوتا ہے اور جو کہتا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن سائنس کے مطابق بتائیں میں نے کہا سر کوئی ایک ایسا chemical ہوتا ہے جو heavy water میں include ہوتا ہے لیکن نوکتا ہے مجھے پتا ہے اچھا کہتا آرron سار اب یہ بتاؤ کہ پاکستان مومنٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کی پی کی سے جس نے بلونگ کیا ہو میں نے کہا سار تیئیس مارچ انیس سو چالیس ہو رہی جو قراردہ دل ہو رہا اس کو سکینڈڈ کیا تھا کی پی کی کے ایک رہنمان ہے لیکن میں نے میں نے کہا سار میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا کہتا سوچو تو صحیح میں نے ریکال کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں بتا پایا میں نے سوری کر لیا پھر مجھے کہتا کہ آپ نے بیسک سائنس تو پڑھی ہو گی آپ یہ بتاؤ کہ ائر کا فارمول کیا میں کہا سر نہیں آتا مجھے اس کے لیے بھی میں نے سوری کی کہتا آپ نے کوئی لاکھ کی کتاب پڑھی ہے ان دنوں میں کہا سر میں نے لاکھ نہیں پڑھی ہے ہاں اللہ بطرہ میں نے نا دو تین بیسک ٹرمز یہ پڑھی ہوئی ہیں پی پی سی اور سی آر پی سی کہتا یہ بتا دو اس میں کیا فرق ہے میں نے وہ پی پی سی اور سی آر پی سی کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا انہوں نے پھر مجھے تیسرے بندے میں جو بیٹھی ہوئی تھی نا ایس پی ان کی طرف ریفر کر دیا تو میڈم ایس پی مجھے کہتی کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تھانے کا انچارج کون ہوتا ہے میں نے کہا میڈم ایس ایچو کہتی کہ جو جو نا اے انف اے دوسرا ایس ایچو کے بعد مجھے کہتی کہ مہتیر محمد کا تعلق کہاں سے ہے وہ میں نے بتایا پھر مجھے کہتی تیسرے نمبر پہ کہ آپ کے ابو جو ہیں وہ شاپ کی پر ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ بزنس مین کو کیا جو آگے سے ڈیفیکلٹیز ڈیل کرنا پھڑنے ہیں آج کل میں آگا سر میڈم انفلیشن تو کہتی انفلیشن وہ نا اس وقت اس نے جو میمبر تھا نا انہوں نے کہا میڈم ایک منٹ ذرا مجھے کہتی ہے یار انفلیشن کا تو تعلق ہی نہیں آیا انفلیشن تو وہ ہے نا کہ یا مہنگائی ہو آپ چیزیں لینے کے قابل نہ ہو پر بزنس مین چیزیں لے رہے آگے بیچ رہے ہیں میں آگا سر بلکل صحیح بات ہے لیکن ہمیں جو ایک دکاندار کو مارکٹنگ کرنے میں سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے تو کہتے ٹھیک ہے پھر مجھے میڈم کہتی ہیں کہ آپ یہ بتائیں آئی ایم ایف کیا ہوتا ہے میں آئی ایم ایف کے بارے میں تین چار چیزیں بتائیں پھر مجھے کہتی ہیں کہ آپ نا یہ بتائیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ کوئی ورک بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی میں آگا میڈم بلکل کرتی ہے کہتی کیا میں آگا میڈم جب بھی کوئی دھو کنٹریز کے درمیان کونفلکٹ ہوتا ہے تو یہ امن کی طرف لے کے آتے ہیں تو کہتی کہ مجھے پھر دوبارہ جو نا مسررت میمبر انہوں نے کہا میڈم ایک منٹ مجھے کہتے ہیں یار فلسطین کا ایشو آج تک وہیں کا وہی ہے کشمیر کا ایشو آج تک وہیں کہ یہ یو این نے کیا کام کیا میں نے کہا سارے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو لیکن وہ کوشش کم از گم لازمی کر رہے ہیں کہتے ہیں کوئی ایک کوشش بتاہ دے انہوں نے کیا گیا میں کہا سارے یوکرین اور رشیہ کا آپ ان کا سناریو لے لیں سیکریٹری جنرل انتونیا گوترس نے انہوں نے بیان دیا کہ والدی میر پیوٹن کو کہا ہے کہ یہ آپ نیگوشیٹ کریں یہ جنگ کا جنگ کسی بھی کونفلکٹ کا حال نہیں ہے آپ امن کی طرف آئیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا یو این نے ایشو کیا انیس سو بانوے میں اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ اسپیسیفک اماؤٹ جو ہے وہ یہ کنٹری اسپیسیفک اماؤٹ خارج کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اکسیڈ کرے گا تو اسے ہیوی جرمانہ ہوگا تو چائنہ نے یہ انہوں نے ریسینٹلی جو ہے ان کو ہیوی جرمانہ بھی ہوا ہے تو انوائرمنٹل کو لے کہ یو این متحرک ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے میمبر کی طرف ریفر کر دیا میمبر نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تھانکیو میں نے سلام کیا سلام کر کے باہر آگئے انہوں نے کہا جی والیکم اسلام میں دروازہ کھولا اور میں باہر آگیا یہ میرا انٹرویو تھا تو باقی کوئی ایکسپیرینس بھائی یہاں پہ ہیں جن کے آل ریڈی ہوئے ہیں یا کچھ ایکومنڈیشن ملی ہے تو کائنڈلی پلیز مجھے جو ہے نا وہ سجیشن دیجئے گا یا فیڈبیک دیجئے گا پلیز موسیقی